دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیگ ٹی وی تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe بریٹیش کولمبیا میں دس سال قبل اسکول میں بیٹے سے جھگڑا کرنے والے طالب علم پر تشدد کرنے والے شخص کو عدالت کی جانب سے چار لاکھ اناسی ہزار ڈالر جرمانے کی صدا سنا دی گئی ٹرنٹو میں کرونا وائرس میں اضافے کا خدشہ حکام نے لا پروائی کو کرونا کے پھیلاؤ کی وجہ قرار دے دیا ہواوے کی سی ایف او کی حساس دستاویدات تک رسائی کی درخواست مسترد عدالت نے اپیل خارج کر دی کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار نو سو انتر ہو گئی کیلیفورنیا میں آسمانی بجلی گرنے کے مزید واقعات کے بعد چھ سو نئی آگ بڑک اٹھیں بارہ سو گھر تباہ سات ہلاکتیں ہو چکی ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ چالیس لاکھ نوے ہزار آٹھ سو تین تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں آٹھ لاکھ چوبیس ہزار ایک سو باسٹھ ہو گئیں امریکہ میں صدارتی الیکشن مہم کے دوران موجودہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی ایک کروڑ نوکریاں دینے کا نعرہ لگا دیا امریکہ میں سیاہ فارم شخص پر فائرنگ کے خلاف پور تشدد مظاہرے جاری سڑ کے مدان جنگ بن گئیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 بریٹش کولمبیا کی سپریم کورٹ نے طالب علم پر تشدد کرنے والے ملزم کے خلاف ہر جانے کے دعوے کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے ملزم کو حکم دیا ہے کہ وہ متاثرہ طالب علم کو پانچ لاکھ ڈالر کے قریب ضرطلافی ادا کرے اس حوال سے مزید جانتے ہیں بریٹش کولمبیا میں دس سال قبل اسکول میں بیٹے سے جھگڑا کرنے والے طالب علم پر تشدد کرنے والے شخص کو عدالت کی جانب سے 4,89,000 ڈالر جرمانے کی صدا سنا دی گئی دس سال قبل ملزم نے اپنے ساتھیوں کے حمرہ 14 سالہ طالب علم پر لوہے کے روٹ سے تشدد کیا تھا بریٹش کولمبیا کی سپریم کورٹ نے ملزم کے خلاف متاثرہ طالب علم کے ہر جانے کے دعوے کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے ملزم کو حکم دیا ہے کہ وہ متاثرہ طالب علم کو پانچ لاکھ ڈالر کے قریب زرطلافی ادا کرے عدالتی فیصلے کے مطابق 45 سالہ ملزم نے اپریل 2009 میں بیٹے سے جھگڑا کرنے والے طالب علم کا پیچھا کیا ملزم اپنے ٹرک پر سوار تھا اور اس کا ایک بیٹا فرنٹ سیٹ پر موجود تھا جبکہ دو بالے مرد پچھلی نشستوں پر موجود تھے جن کے پاس لوہے کے روڈ بھی تھے مسکورہ طالب علم کو دیکھتے ہی ملزم نے پیچھے بیٹھے دونوں افراد سے کہا جاؤ اور اس کو پکڑو جس پر ان دونوں نے گاڑی سے نکل کر طالب علم کو پکڑ لیا اور اس پر لوہے کے روڈوں سے حملہ کر دیا اس واقعے کو دیکھ کر اسکول کا عملہ بھی خوف زدہ ہو گیا تھا کیونکہ ملزم نے اعلان یا کہا تھا کہ کسی نے بھی مداخلت کی تو اس کا بھی یہی حال ہوگا ملزم پر الزمات ثابت ہونے کے بعد عدالت کی جانب سے ملزم کو صدہ سنائی گئی اس جھگڑے کے بعد افتدائی طور پر ملزم کو چھ ماہ قید کی صدہ سنائی گئی تاہم عدالتوں میں یہ معاملہ چلتا رہا محکمہ سہیڈ ٹرونٹو نے خبردار کیا ہے کہ شہر میں پچھلے ایک ہفتے میں کرونا ٹیسٹنگ میں کیسز بڑھتے نظر آ رہے ہیں حکام کے مطابق اس کی وجہ لوگوں کا حفاظتی اقدامات میں کوتائی کرنا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محکمہ سہیڈ ٹرونٹو نے خبردار کیا ہے کہ شہر میں پچھلے ایک ہفتے میں کرونا ٹیسٹنگ میں کیسز بڑھتے نظر آ رہے ہیں حکام کے مطابق اس کی وجہ لوگوں کو حفاظتی اقدامات میں کوتائی کرنا ہے محکمہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئی تو کرونا زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ایلن ڈی ویلر کا کہنا ہے کہ احتیاطی اقدامات کی وجہ سے ہی کرونا پر قابو پانا ممکن ہوا ہے اگر احتیاط نہ کی گئی تو صورتحال پھر بگر سکتی ہے پریمیر ڈاک فورڈ نے کہا کہ مارکٹوں اور ڈرگ اسٹوروں میں لوگوں کے کرونا ٹیسٹنگ کے انتظامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں اور وہاں کرونا پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اس سے قبل البرٹا میں مارکٹوں اور ڈرگ اسٹوروں میں کرونا کی ٹیسٹنگ کا نظام متعارف کرایا جا چکا ہے دوسری جانب آنٹیریو لیبر بورٹ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ صوبے کی اساتذہ کی بڑی یونینز اور پریمیر ڈاک فورڈ کی حکومت کے ماہ بین اسکولوں کے دوبارہ کھلنے کے حوالے سے حفاظتی اقدامات پر تنازے میں اضافہ ہوا ہے ایک لاکھ ممبران کی نمائندگی کرنے والی یونین کا کہنا تھا کہ حکومت نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایکٹ کے خلاف فرضی کی ہے انہوں نے وزارت محنت سے مطالبہ کیا ہے اسکولوں میں حفاظتی اقدامات کو یقین ہی بنایا جائے مینگ اور ان کی قانونی ٹیم نے عدالت سے ان کے مطالق خفیہ دستگزات کا مطالبہ کیا تھا جو قومی سلامتی کے لیے حساس سمجھے جاتے ہیں تاہم عدالت نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی فیڈرل کورٹ نے چینی کمپنی ہواوے کی چیف فینینشل آفیسر مینگ مینزو کی حوالگی سے مطالق اضافی دستاویز جاری کرنے کی اپیر خارج کر دی مینگ اور ان کی قانونی ٹیم نے عدالت سے ان کے مطالق خفیہ دستاویزات کا مطالبہ کیا تھا جو قومی سلامتی کے لیے حساس سمجھے جاتے ہیں جج کیترین کین نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کینیڈا کے ایم ایکس اور اٹارنی جرنل کی مشترکہ تجاویز کے مطابق عدالت مطالقہ معلومات کے ظاہر کرنے پر پابند ہی لگاتی ہے اسی وجہ سے یہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے مینگ کی دفاعی ٹیم نے استدلال کیا کہ چھ دستاویزات جن میں کینیڈا کی سیکیورٹی انٹیلیجنس سرویس کی رپورٹس شامل ہیں یہ ثابت کرنے میں مدد کریں گی کہ انہیں دوہزار اٹھارہ میں وینکوور بینل اپوامی ہوای اڈے پر غلط استعمال کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ مینگ کو امریکی اور کینیڈین حکام کی جانب سے خفیہ مجرمانہ تحقیقات کا سامنہ کرنا پڑا تھا کینیڈین بارڈر سرویس ایجنسی کے تین گھنٹے کی تفتیش کے بعد آر سی ایم پی نے مینگ کو گرفتار کیا تھا تاہم سی بی ایس اے او آر سی ایم پی نے کسی بھی غلط اقدام کی تردیب کی ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار نبوے ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار نو سو انہتر ہو گئی ہے مقبر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار نوے ہو گئی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک سٹھ ہزار آٹھ سو تین ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے واری ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار سات سو چھالیس تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار چھ سو سات تک جا پہنچی ہے صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار آٹھ سو ہے البرٹا میں تیرہ ہزار چھ سو تیراسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو سو پینتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں پانچ ہزار دو سو بیالیس افراد میں کرونا وائرس کی تعداد دو سو تین ہے امریکہ کی جنوبی مغربی ریاست کالیفورنیا کے شمالی اور وسطی حصے میں جنگلات میں لگی آگ نے لاؤس انجلیس سے تین گناہ بڑے رگبے کو جلا کر راک کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کالیفورنیا میں آسمانی بجڑی گرنے کے مزید واقعات کے بعد نئی آگ بڑک اٹھی بارہ لاکھ ایکڑ کے رگبے تک پھیلنے والی آگ سے اب تک بارہ سو گھر تباہ جبکہ ساتھ اموات ہو چکی ہیں امریکہ کے جنوب مغربی ریاست کالیفورنیا کے شمالی اور وسطی حصے میں جنگلات میں لگی آگ نے لاؤس انجلیس سے تین گناہ بڑے رگبے کو جلا کر راک کر دیا ہے درجہ حرارت میں کمی ہونے سے فائر فائٹرز کو آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مدد مل رہی ہے لیکن آسمانی بجلی گرنے کے مزید واقعات سے نئی آگ بھی بڑک اٹھی ہے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کا کام بھی جاری ہے آگ کی لپیٹ میں آنے والے علاقوں سے اب تک دو لاکھ چالیس ہزار افراد کا انخلاق کرایا گیا ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو سترہ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد انسٹھ لاکھ ستابن ہزار ہو چکی ہے مدید ایوال اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ چالیس لاکھ نوے ہزار آٹھ سو تین تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں آٹھ لاکھ چوبیس ہزار ایک سو باسٹھ ہو گئیں امریکہ تاہل کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ بیاسی ہزار پانس سو سترہ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد انسٹھ لاکھ ستاون ہزار ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرس میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ سولہ ہزار چھ سو چھ سٹھ زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد چھتیس لاکھ چہتر ہزار دو سو تک جا پہنچی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس پہرس میں تیسوے نمبر پر پہنچا ہوا ہے جہاں کرونا سے انسٹھ ہزار چھ سو پیتالیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بتیس لاکھ انتالیس ہزار چھانوے ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کولاموات سولہ ہزار چھ سو تیراسی ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد نو لاکھ ستر ہزار آٹھ سو پینسٹھ ہو چکی ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کولاموات تین ہزار سات سو بائس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ نو ہزار سات سو ارسٹھ تک جا پہنچی ہے اپنے اعداف میں امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پہلے دس ماہ میں ایک کروڑ نوکریان دس لاکھ نئے چھوٹے کاروبار دیے جائیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ میں صدارتی الیکشن مہم کے دوران موجودہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی ایک کروڑ نوکریان دینے کا نعرہ لگا دیا دوسری مدد کے لیے ریپابلیکنز کے صدارتی امیدوار کی نامزدگی قبول کر لی گئی ہے اس حوالے سے ریپابلیکنز نئے نئی مدد کے اعداف بھی جاری کر دیا ہیں اپنے اعداف میں ان کا کہنا تھا کہ پہلے دس ماہ میں ایک کروڑ نوکریان دس لاکھ نئے چھوٹے کاروبار دینے کا نعرہ لگایا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت اسی سال عالمگیر وبا کرونا وائرس کی ویکسین تیار کر لے گی حکمران جماعت نے اپنے شہریوں کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اگلے سال زندگی معمول پر آنا شروع ہو جائے گی ٹرمپ پولیسی میں جنگوں کا خاتمہ کر کے امریکی فوجیوں کو وطن واپس لانا چین پر انحصار ختم کرنا اور غیر ملکی سستی لیور کو امریکی ملازمین پر ترجیح نہ دینا بھی شامل ہے امریکہ میں نسلی امتیاز اور پولیس تشدد کے خلاف اعتجاج تھم نہ سکا امریکی پولیس اہلکار کی گولیوں سے شدید زخمی ہونے والے سیاہ فام کے وکلا کا کہنا ہے کہ اسے دوبارہ چلنے کے لیے موجزے کی ضرورت ہوگی مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی پولیس اہلکار کی گولیوں سے شدید زخمی ہونے والے سیاہ فام کے وکیل کا کہنا ہے کہ اسے دوبارہ چلنے کے لیے موجزے کی ضرورت ہوگی کنوشہ شہر میں واقع کے خلاف اور تشدد مظاہر جاری ہیں پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے سڑکیں میدان جنگ بن گئیں امریکہ میں نسلی امتیاز اور پولیس تشدد کے خلاف اعتجاج تھم نہ سکا امریکی پولیس اہلکار کی گولیوں سے شدید زخمی ہونے والے سیاہ فام کے وکلا کا کہنا ہے کہ اسے دوبارہ چلنے کے لیے موجزے کی ضرورت ہوگی ایک گولی جیکب بلیک کی ریر کی ہٹی کو پار کر گئی ہے 39 سالہ جیکب کی والدہ نے کہا کہ اس کا بیٹا زندگی کی جنگ لڑا ہے سیاہ فام کی بہن کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی نگبان ہے کنوشہ شہر میں واقع کے خلاف اور تشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے رات بھر سڑکیں میدان جنگ بنی رہی پولیس کی مشتدد کاروائیوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ریاستی گورنر نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید نیشنل گارڈز طلب کر لیے ہیں ویسکونسن ریاست میں امرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیٹی ٹی وی کیمیدchwہ ٹیک ٹک ٹی ویڈیو بھر سپڈ پèmes ٹیک ٹیکおپنے ٹیک ٹیکی نیشن